مشہور شاعر راحت اندوری کا ایک شیر ہے نئے کردار آتے جا رہے ہیں مگر ناٹک پورانا چل رہا ہے اور ڈی این اے میں آج ہم اپنے اس وشلیشن کی شروعات اس شیر سے اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ راحت اندوری کی یہ دو پنگتیاں آج اتر پردیش کی سیاست پر بلکل فٹ بیٹھ رہی ہے بلکل فٹ اور ہم ایسا کیوں کہہ رہے ہیں اس کے لیے آج آپ کو ایک ویڈیو ضرور دیکھنا چاہیے وہ ویڈیو میں ابھی آپ کے ٹی وی سکرین پر لے کر آئیں گے اور اس ویڈیو میں یہ ویڈیو اس ویڈیو میں سماجوادی پارٹی کے راستر مہا سچن سوامی پرساد مورے ہیں جس میں وہ تیس ورش پرانا ایک نارہ لگاتے نظر آ رہے ہیں منچ پر موجود مورے نارے کی پہلی لائن بولتے ہیں اور سامنے موجود بھیڑ نارے کو پورا کرتی ہے ہو سکتا ہے آپ کو یہ سامانی سی بات لگے کیونکہ زیادہ تر راجنیتک ریالیوں میں یہی ہوتا ہے لیکن سوامی پرساد مورے کے اس نارے پر ویواد شروع ہو گیا ہے اور اس لیے اب آپ کو سوامی پرساد مورے کا وہ نارہ ہم سنوائیں گے ہم اس نارے کو کہیں بھی نہیں دہرائیں گے اس لیے جو آپ سنیں گے ان کی زبانی ہی سنیں گے حالانکہ یہ سچائی ہیپی ہے کہ اس نارے کو دہرانے کے بعد ان کے خلاف ایف آئر بھی درج ہو گئی ہے اس لیے ایک بات نارہ سنوائیں گے گا ملے مرہی منقانشی رام ہواں ہمیں اڑ گئے ابھی میری آواز بھاری ہے آپ یہ پھر سے بولیے جب مجھ سے زیادہ آپ کی بھاری آواز ہو گئی تم میں بند کروں گا ملے مرہی منقانشی رام ملے مرہی منقانشی رام یہ نارا گونیا تھا اوزگڑبنن کے بعد کیا ہوا تھا بھادپاکار شفایا ہوا تھا آج وہیں پریسیاں پھر پیدا ہو گئی ویسے تو سوامی پرسید مورے کا پریچہ جادہ دینی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ وہ ہیں جن کو رام چریت مانس سے بھی پریشانی ہے یہ وہ ہیں جو پربو رام کے ساتھ اپنا بیر سب کے سامنے ظاہر کر چکے ہیں یہ وہ ہیں جو آج ایسے بھڑکا اور نارے کو بول رہے ہیں جسے کسی طرح سے بھی سامپردائی تانہ بانہ خراب ہو جائے اس نارے پر ہندو یوہ وانی نام کے ایک سنگٹھن نے آپتی جتائی اور اسے ہندو سماج کے خلاف بتاتے ہوئے ان کے خلاف کاروائی کی مانگ کی پولیس نے شکایت پر کاروائی کرتے ہوئے سوامی پرسید مورے کے خلاف کئی دھاراؤں میں ایف آئی آر درج کر لی ہے سوامی پرسید مورے بیٹے کچھ وقت سے لگاتار ہندووں کے دھارمی گرنت رامچریت مانس اور بھگوان رام پر ویوادت ٹپنی کر رہے ہیں اور ان ویوادت بیانوں کے بعد اس پویت گرنت کی پرتیہ جلائی جانے کی خبریں بھی سامنے آئی تھی اور اس معاملے میں بھی ان کے خلاف معاملہ درج کیا جا چکا ہے لیکن سوامی پرسید مورے نے نہ تو معافی مانگی اور نہ ہی وہ اپنا رخ بدلنے کو تیار ہے اور اس بار بھی انہوں نے پرانی لائن دہرائی ہے اور خود کو جسٹیفائی کرتے ہوئے سرکار پر ہی سوال اٹھا دی ہے پہلی بات تو یہ کہ سپاگ بسپاگ انہوں کے دور کا دیا گیا نارا کا حوالہ دینا یا پرادکت کیسے آجادی کے بعد بہت سی پارٹیوں نے سمیہ شمیہ پر نارے دیئے ہیں اور سکتہ انسار ان ناروں کو کبھی کبھی ادھان کے روپ میں پیس بھی کیا جاتا ہے وہ ہی میں نے کیا تھا اور اس کے بہت زود اگر ایف آئی آر ہوتی ہے تو ایف آئی آر کرانے والے کو بہت بتائی سوامی پرسید مورے نے جو کہا اسے سننے کے بعد یہ سپسٹ ہو جاتا ہے کہ انہوں نے یہ نارا جانبوچ کر اچھالا تھا اور اس لئے اب ہم اس نارے کے دھارمک پکش کے علاوہ راجنیتک پکش کا بھی ویشلیشن کریں گے کیونکہ اس نارے کو دھرانے کا اصل مقصد راجنیتک بہت بڑا راجنیتک اینگل بھی ہے یعنی کون بھی ہے درستی کون بھی ہے اور یہی راجنیتک حصہ اس وقت دکھانے کی کوشش چل رہی ہے اتر پردیش میں دراصل سوموار کو سماجوادی پارٹی کے ادھیکش اکھیلیش یادب رائی بریلی پہنچے تھے جہاں انہوں نے بہوجن سماج پارٹی کے سنستھاپک کاشی رام کی پرتیمہ کان آورن کیا تھا اور سماجوادی پارٹی کو بہوجن سماج کے لوگوں کا سچا ہتیشی بھی بتایا آپ بھی احران ہوں گے کہ آخر جو اکھیلیش یادب بی ایس پی اور مایواتی کو بی جے پی کی بی ٹیم بتاتے نہیں تھکتے آج وہ اچانک اسی پارٹی کے سنستھاپک کی پرتیمہ کا ناورن کیوں کر رہے ہیں اور اس کا جواب ہے ووٹ بینک اور ورش 1993 کا جو نارا سوامی پرساد مورے آج دہرا رہے ہیں اس کی وجہ بھی ووٹ بینک ہی ہے اور اسے اور گہرائی سے سمجھنے کے لیے آپ کو سماجوادی پارٹی اور مایواتی کے بیچ چھڑا ٹویٹ یودھ بھی دیکھنا چاہیے ٹویٹر پہ جو ان دونوں کے بیچ جنگ چھڑی ہے وہ دیکھنا چاہیے دراصل اکھلے شیادب نے کاشی رام کی پرتیمہ کا ناورن کرنے کے بعد دلیت سماج کے لیے ان کے یوگدان کی تاریف تو کی لیکن انہوں نے انہی کی پارٹی پر جم کر نشانہ بھی سادھا سماجوادی پارٹی نے ٹویٹ کیا کہ بی ایس پی سپریمو بہن جی نے دلیتوں کو بابا صاحب کے دوارہ دیئے گے سمویدھانی کا دیکاروں کے بدلے بی جے پی سے سپا کو ہرانے کا سعودہ کیا ہے اور اپنی پارٹی کے سنستاپک پر سماجوادی پارٹی کو قبضہ جمعتے دیکھ مایوتی بھی بھڑک اٹھی اور انہوں نے یہ ایک کے بعد ایک ٹویٹ کر کے اکھلے شیادب پر نشانہ سادھنا شروع کر دیا انہوں نے لکھا کہ سپا پرمک کی موجودگی میں ملے ملائم کاشی رام ہوا میں اڑ گئے جے شریرام نارے کو لے کر رام چرد مانس وی واد والے سپا نیتا پر مقدمہ ہونے کی خبر آج سرکھیوں میں ہے واسطب میں یوپی کے وکاس و جنہت کے بجائے جاتی وادی دویش ایوم انرگل مددوں کی راجنیتی کرنا سپا کا سوبھاو رہا ہے اور حقیقت یہی ہے کہ لوگوں کے سامنے برابر آتی رہی ہے کہ سن انیس سو تیرانوے میں مانےور شریر کاشی رام جی نے سپا بسپا گٹ بندھن مشنری بھاونہ کے تحت بنائی تھی لیکن تو شریم ملائم سنگھ یادب کے سنگٹھن کا سی ایم بننے کے باوجود ان کی نیت پاک صاف نہ ہو کر بسپا کو بدنام کرنے وہ دلت اتپیڑن کو جاری رکھنی کی رہی یہ مایواتی کا دوسرا ٹویٹ تھا اس کے بعد تیسرے ٹویٹ میں انہوں نے لکھا کہ اس کرم میں اس دوران آیوڈھا شریرہ مندیر وہ اپر کاسٹ سماج سے سمبندیت جن ناروں کو پرچاریت کیا گیا تھا وہ بی ایس پی کو بدنام کرنے کی سپا کی شرارت وہ سوچی سمجھی ساجش تھی اتح سپا کی ایسی حرکتوں سے خاص کر دلیتوں اعنی پچھڑوں وہ مسلم سماج کو سافدھان رہنے کی سخت ضرورت ہے بی ایس پی سپریمو مائیواتی کی یہ ناراضگی سمجھ میں بھی آتے کیونکہ وہ جانتی ہیں کہ اکھلیش یادب کا کاشی رام کے پرتی یہ پریم اصلی پریم سے زیادہ چناوی پریم ہے اور اکھلیش یادب کی نظر ان کے دلت ووٹ بینک پر ہے اتر پردیش میں بہوجن سماج کے ووٹروں کی اچھی خاصی تعداد ہے اور یہ ووٹر پردیش کی لگ بگ ہر سیٹ پر ہار جیت کا سمیقرن تیہ کر سکتے ہیں اور اس لیے اکھلیش یادب بی ایس پی کے اس مجبوط ووٹ بینک میں سیندھ لگانا چاہتے ہیں اور اس کے لیے وہ بی ایس پی کے ہی سنستھاپک کاشی رام کے نام اور ان کے کام کا سہارہ لے رہے ہیں حالکہ سماجوادی پارٹی کے ازداؤں کی کارٹ کے لیے بی ایس پی کے طرف سے ہی کاشی رام کا بھی سہارہ لیا گیا بی ایس پی سپریموں مائیواتی کے بھتیجے اور بی ایس پی کے راستے سیوجک آکاش آنند نے کاشی رام کا ایک پرانا ویڈیو ٹوئیٹ کیا اور اس میں کاشی رام سنست کے اندر سرکار کو گھیر رہے ہیں اور بابا صاحب آمیڈکر کے پرتی سرکار کے پریم کو چناؤی پریم بتا رہے ہیں انہوں نے کیا کہا تھا اب آپ کو سننا چاہیے میں نے اپنے لوگوں کو چکرنا کیا کہ ڈیمانڈ تو مہراشتہ کی ہے اور پوری اتر پردیش میں ہو رہی ہے مہراشتہ میں امڈکر نے سکول بنایا ہے کالج بنایا ہے ہوسٹل بنایا ایجوکیشن کے معاملے میں بہت کچھ کیا اتر پردیش میں تو پریمری سکول بھی نہیں بنایا ہم بیڈکر نے اتر پردیش میں کوئی پریمری سکول بھی نہیں بنایا اور کسی کے ڈیمانڈ نہیں ہے کہ یونیوریسٹری بناو تو یہ کانگریس والے یونسٹری کیوں بنا رہے ہیں یہ اس لیے بنا رہے ہیں کہ ان کو خطرہ ہے کہ اتر پردیش میں ہم بیٹرک کو ماننے والے لوگ ماسٹر کی طرف ہاتھ بڑھا رہے ہیں گروہ کلی کی طرف ہاتھ بڑھا رہے ہیں تو اس لیے اس کو چھپانے کے لیے یہ اتر پردیش کے لخنو میں یہ یونسٹری بنا رہے ہیں اس لیے ہمیں سابدان لینا چاہیے آج انہوں نے یونسٹری بھی بنا دی ہے انہوں نے یونسٹری بھی بنا دی ہے اور گروہ کلی بھی ہمارے حوالے کر دی ہے اب آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ آخر تیس ورش پرانا یہ نعرہ آج ایک بار پھر سے کیوں گونج رہا ہے اور اس پر سیاسی غمہ سان کیوں چھڑ گیا ہے اور یہ سمجھنے کے لیے ہم آپ کو تین دشک پیچھے یعنی کہ یہ ورش انیس سو بانوے میں لے کر چلیں گے کیونکہ یہیں سے اس نعرے اور اس سے جڑے ویواد کی شروعات ہوئی تھی تھوڑا بیک گراؤن جان لیجئے نبے کے دشک میں اتر پردیش میں بی جی پی کا رام جنم بھومی آندولن چرم پر تھا چھ دسمبر انیس سو بانوے کو ایوڈیا کے ویوادیت ڈھانچے کے ویدھوانس کے بعد کلیان سنگھ نے استیفہ دے دیا تھا اور اتر پردیش میں راشت پتی ساشن لاغو کر دیا گیا تھا یہ وہ دور تھا جب ملائم سنگھ یادب بھی سماجوادی پارٹی کا گھن کر چکے تھے اور کاشی رام بھی بی ایس پی کو ستھاپیت کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے لیکن چھ دسمبر کی گھٹنا کے بعد سے بی جے پی کے پکش میں زبردست ماحول تھا اور ویدھان سبح چناؤں میں بی جے پی کی جیت لگ بھگ تیم آنی جا رہی تھی ہم اسی دور کی تصویریں بھی آج آپ کو دکھا رہے ہیں لیکن بی جے پی کو روکنے کے لیے کاشی رام اور ملائم سنگھ ایک ساتھ آگئے اور گھٹ بندھن کر چناؤں لڑنے کا اعلان کر دیا ورچ انیس سو تیرانوے کے اس چناؤں میں بی جے پی کا نعرہ تھا رام للا ہم آئیں گے مندر وہیں بنوائیں گے اس کے جواب میں سماجوادی پارٹی اور بی ایس پی گھٹ بندھن نے وہی نعرہ دیا تھا جو سوامی پرساد مورے آج پھر دہر آ رہے ہیں اور وہ ہم آپ کو سنوا بھی چکے ہیں اس گھٹ بندھن کا اثر یہ ہوا کہ یو پی کی چار سو بائیس سیٹو والی ویدھان سبھا میں بی جے پی کو ایک سو ستتر سیٹے ہی مل سکی اور وہ بہومت سے دور رہ گئے جبکہ سماجوادی پارٹی اور بی ایس پی گھٹ بندھن کو ایک سو چیتر سیٹے ملے اور ملائم سنگھ یادب نے کچھ چھوٹے دلوں کو ساتھ لے کر گھٹ بندھن کر سرکار بنا لی جبکہ بی جے پی سب سے بڑی پارٹی ہونے کے باوجود بھی ستہ سے اس وقت دور رہ گئی مائیوتی سرکار کا حصہ نہیں تھی لیکن ان کا دخل بڑھتا گیا اور اسی وجہ سے جلدی دونوں پارٹیوں کے بیچ کھیچتان بھی شروع ہو گئی یعنی دوستی تو ہوئی لیکن اب دوریوں کا وقت شروع ہو چکا تھا اور اسی کڑی میں مائیوتی دو جون انیس سو پنچانوے کو لکھناؤں میں اپنے ویدھائکوں کے ساتھ ایک ضروری بیٹھک کر رہی تھی جس سٹیٹ گیسٹ ہاؤس میں وہ بیٹھک کر رہی تھی وہاں سے ویدھان سبہ صرف دو کلومیٹر کی دوری پر تھی اور بتائے جاتا ہے کہ یہ بیٹھک سماجبادی پارٹی سے سمرتھن واپس لینے کو لے کر ہی ہو رہی تھی لیکن سماجبادی پارٹی کے کچھ ویدھائکوں کو یہ جانکاری مل گئی اور انہوں نے اپنے سمرتھکوں کے ساتھ اس گیسٹ ہاؤس پر دھاوا بول دیا جسے گیسٹ ہاؤس کانٹ بھی کہا جاتا ہے اور یہ تصویریں اسی دوران اسی وقت کے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جو زی ارقائب سے ہیں مائوتی نے خود کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو ایک کمرے میں بند کر لیا بعد میں بی جے پی کے نیتاؤں نے وہاں پہنچ کر انہیں باہر نکالا لیکن ورش انیس سو پنچانوے کے اس گھٹنا نے سماجبادی پارٹی اور بی ایس پی کے بیچ ایک ایسی کھائی پیدا کر دی جسے آنے والے کئی ورشوں تک نہیں بھرا جا سکا حالانکہ ورش دوہزر انیس کے عام چناؤں میں بی جے پی کو روکنے کے لیے دونوں پارٹیاں ایک بار پھر سے ساتھ آ گئی اور شاید اس لئے تو کہا بھی جاتا ہے کہ راجنیتی میں کوئی پاماننٹ دوست یا پاماننٹ دشمن نہیں ہوتا ہے لیکن اس بار یہ مہا گٹ بندھن ورش انیس سو تیرانوے والا کرشمہ نہیں دورا پایا اور موڈی لہر کے سامنے سارے سمی کرن دھوست ہو گیا ورش دوہزر انیس میں یو پی کی کل اسی لوگ سبھا سیٹوں میں بی جے پی نے باسٹ پر جیت درج کی جبکہ سماجبادی پارٹی اور بی ایس پی کا گٹ بندھن بارہ سیٹوں پر ہی سمٹ گیا اس میں بھی دس سیٹیں بی ایس پی کو ملی اور سماجبادی پارٹی دو سیٹوں پر ہی جیت درج کر سکی اس وقت بھی بوہ بوہ کا ایک نعرہ دیا جا رہا اور یہ کہا جا رہا تھا بی جے پی کو سب سے بڑی چنوٹی انہی دو جوڑیوں سے ہے نتیجہ سامنے آتے ہی دونوں پارٹیوں کے بیچ آرو پرتیارو بھی شروع ہو گیا یعنی ایک دوسرے پر اب لانچن لگانے کی باری تھی اور سماجبادی پارٹی نے ہار کا پورا ٹھیک رہا بی ایس پی پر فور دیا لہٰذا یہ گٹ بندھن بھی بس کچھ دن ہی چل سکا اور اس لیے اس بار سماجبادی پارٹی بی ایس پی کو اپنے پالے میں لانے کی جگہ اس کے ووٹروں کو اپنے پالے میں لانے کی تیاری میں جھٹ گئی ہے اور اس کے لیے کاشی رام سے بہتر وکل بھلا اور کیا ہوتا اور اس لیے تو ہم نے آپ کو اس وشلیشن کی شروعات میں ہی راہت اندوری کا وہ شیر سنایا تھا اور امید ہے کہ اب آپ اس کے مائنے بھی سمجھ گئے ہوں گے زینیوز